السلام علیکم، کیسی ہے میرے یوٹیوب کی فیملی، اللہ سے امید ہے کہ آپ ٹھٹاک ہوں گے، خینگیر سے ہوں گے، شکران دلاللہ ہم سن لوگ بٹھیک ہیں، خینگیر سے ہیں، تو آج کا vlog ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو آج میں بنانے لگی ہوں، ہوتی میں شکر گندی، جسے ہم بولتے ہیں شکر گندی اور اس کے ساتھ کھٹی مٹھی ایملی کی چکنی، کیونکہ اس کے لئے نازلی ہے اور آگے رمضان شریف بھی آ رہے ہیں، تو آپ لوگو میری ریسپے سے بنائیے گا، تو بہت جم بھی آپ کو مل جائیں گی، آج کے راپ میں ہمارا ایک ڈش جو ہے یہ شکر گندی کی بھی ہے، کافی دن ہو گئے، اس کے بابا لے کی آئی تھی لیکن اس سے بندی نہیں پالی، اس رسل میں رکھی ہوئی تھی دھوکے، آج میں شکر گندی اور ایملی کی چکنی پساتھ سرب کروں گی اور اس کے ساتھ ابھی ابھی انسو کا دوست بھی آیا تو اس کے لئے نظر بناتی ہوں، تو پلیس آپ لوگ میرے چینل کو نہ سبسکرائب کریں جو نیو آنے والے ہیں اور جو نیو ہیں، پرانے ہیں، سب جو ہیں، دل کھول کے مجھے سپوٹ کریں میرے وڈیو کو آگے شیئر کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور میرا فیس بوک پہ بھی میرا پیج ہے ترسل امران کے نام سے آپ اسے بھی لائک کریں اور فالو کریں مجھے آپ سے بڑی ویدیا دل کھول کے کمنٹ کیا کریں اور شیئر کیا کریں اس نے کوئی خواست نہیں ہے، فریر خواست ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے جو ہم جیسے چھوٹ چھوٹے نیو یوٹیوبر ہیں تو آپ کا سپوٹ کرنا بنتا ہے اور ہم لوگوں تہذیر سے آپ کا شک ملکان سے جنہوں کے بعد آیا ہے تو میں چائے اس کے لئے رکھتا ہوں چائے بناتا ہوں دودھ بھی تھوڑا ہے اس میں یہ دودھا ہمارا اچھا اچھا بیٹا اوکے رات ہمارے گاؤں سے دودھ نہیں آیا تو بزار سے مکبو آیا تھوڑا ہی بچا ہے تو بس ملکپ ان کے لئے بناتے ہیں اور یہ اشرا صاحب چو کہ رہا ہے کہ میں چاہیتا ہی نہیں ہے پیتا یہ ہے نی پیلوا کے رکھ لیتا ہے تو ایسی پڑی رہتی ہے یہ بچے چھوڑتے ہی نہیں ہے یہ انسپ جو ہے نا یہ ہمارے گھر میں سب سے چھوڑتا بچہ ہے تو یہ تو بسکٹ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے اور ابھی جاتے یہ لے کے آیا ہے جس کے پر آدھے پیکٹ جو ہے نا یہ کین کریں میں نے کھولے بھی نہیں ہے ہمارے پاڑے کی دکان میں سے بلکل جو ٹکڑے ہوتے ہیں چورا چورا کیا ہوگا تھا بسکٹ کا تو میں نے اس کو کھولنے سے پہلے ہی دیکھا ہے تو میں نے کہا ہے کہ نا پاپت کر کے لے کے آؤ انسپ کو دوست آیا ہے کافی ٹائم کے بعد آیا چھوڑتا ہے وہ گھر ہمارے تو پلاسٹیل ہے اس کا اب تو وہ اور جگہ پڑتا ہے یہ اور جگہ پڑتا ہے کہ یہ تو نکھل ہی نہیں رہے چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے اب انسپ آ گیا ہے تو یہ دو چائے شکر گندی کو نا ہم سٹیم میں بنایں گے پہلے ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے زیادہ میں پانی ڈالنا تھوڑا پانی ڈالیں گے پہلے اس کے اندر ہم لکھ دیں گے شکر گندی مہنے جو ہے نا اس کو ہاں پاک کر دی ہوئی ہے کہ جب سے یہ ہے کافی دنوں کی پتہ نہیں اب کیسی بنے جب یہ اس کو اب پہلے تیز آگ میں رکھنا ہے تاکہ اس کی سٹیم بن جائے تو تیز آگ بھی رکھیں گے اس کی سٹیم بن جائے گی تو پھر جو ہے نا ہم اس کا یہ کپڑا ہے نا اس کو ایسے کر کے ہم نے رکھنا ہے کبکہ لائی ہوئی ہے بس میرا ٹائم ہی نہیں لگ رہا تھا میں نے جو ہے نا بنائی تھا اس کے اندر سٹیم بن جائے تھوڑی دیر کے لیے ہم فل تیز آگ کریں گے پھر ہم اس کو بلکل سلو دموالی آگ کر دیں گے ابھی یہ فل آگ ہو اس کی سٹیم بن جائے اور یہ ادھر جو ہے نا میں نے یہ بھوگے رکھی ہوئی ہے ایمبلی کا بھوگو گا رکھی ہوئی ہے گرن پانی ڈالا تھا اب اسے کافی گاڑا ہو گیا ہے ادھر سے ہماری بیشکرگل یا ہو جائیں گی گر جائیں گی سٹیم میں تو پھر میں تھوڑے دیر میں جو ہے نا یہ ایمبلی کی کھٹے مٹھی چٹلی بھی میں آپ پکنے کو رکھوں گے ہم اس کو اچھے سے جو ہے نا اس کو چھان لیں گے اچھے سے اس کو سٹیر کر لیں گے جو اس کی گھٹلیا ہے نا یہ ہم یوز نہیں کریں گے تاکہ ہمیں سمودھ سا جو ہے نا یہ پانک چاہیے اور بڑے زمینی سے جو ہے نا اس کی بنیں گے کھٹی مٹھی انگلین کی چٹنی یہ آپ دہ پڑوں کے ساتھ چنا چاٹ چپس آلو کی ٹکیاں پوڑے سموسے کسی کے بھی ساتھ آپ یہ جو ہے نا انگلین کی چٹنی کر سکتے ہیں یوز اور اس کو جو ہے نا آپ سیپ کر کے ہوئے رکھ سکتے ہیں فریزر میں رکھیں گے تو دو تیر مات چلی جائے گی میں سے چیز اتنی دیر جاتی ہی کہاں ہیں بچوں والے گھر میں میں تو اگر نیچے والے خانے میں رکھیں گے فریج میں تو بھی یہ دو تین ہفتے تو آرام سے یوز ہو جائے گی اب اس کو میں اچھا فیس کا پلپ نکالوں پھر اس میں میں تھوڑا سا اور پانی بھی ڈالوں گی اس کے ساتھ میں پانی اور ایڈ کروں گی دو کپ میں پانی میں بھگوئی تھی ایسے کر کے میں دو کپ اور ڈالوں گی اب میں اس کو اچھے سے چھان کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس کی لوگ ہم نے اس کا اچھا سا پلپ نکال لیا ہے اور دو کپ میں نے میں نے ایمبلیب ہوئی تھی دو کپ ڈھائی دو کپ میں نے اور اس کو اچھے سے پانی ڈال گئے اس کا ستین کر کے اچھے سے میں نے اس کا پلپ نکال لیا ہے اب اس کو میں نے آگ پہ رکھ دیا ہے تو تاکہ یہ تھوڑا سا پکے گاڑا ہو تھوڑا سا پکے گا پھر اس کے اندر میں جو ہے نا نمک مرچ اور مٹھاس کے لیے چاہیے آپ شگر نہ ہوتے ہیں چاہیے آپ گھڑ کریں میں گھڑ کروں گی اور زیرہ بھنا ہوا یہ سارے چیزیں ڈالوں گی ابھی اس کو پکائیں گی تھوڑی دیر آ کے ٹھک ہو پھر ہم وہ چیزیں ڈالیں گے اور یہ ایک اور بات ہے یہ جو اس طرح کا برتن ہوتا ہے اس والے برتن میں نہیں کرتے سیلور والے میں یہاں پھر سٹیل پتیلے میں کرتے ہیں یہاں پھر نان سٹک میں اس میں اچھی بنتی ہے اور اس طرف میں نے شکل تندری اوبرنے کو رکھی ہوئی ہے تھوڑ دیر میں چیک کرتے ہیں اب اس میں ڈالیں گھڑ گھڑ ڈالیں گھڑ تو اگر کسی کے پاس گھڑ نہیں ہے تو چندھی بھی ڈال ستا ہے میں اس میں گھڑ ڈالیں تھوڑا سا اس پہ نمک ڈالوں گی پھر بات میں چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور لال مرچ ڈالیں تھٹی بیٹھی بنا لیں تھٹی بیٹھی وہ ڈالیں ہم ہم کالا نمک یہ ڈالیں اور بھونا پھٹا ہوا زیرا جو ہوتا ہے زیرا دادڑ والا تو میلٹ کریں گے تھک چٹنی لیکن اس میں مصالب کریں ایک دفعہ چیک کر لیں گے جو چیز کمی پیش ہوئی وہ کر لیں گے یہ سب لے کے آیا ہے مجھے لگی تو رہا ریڈ ہاں ہاں ایسا ریڈی ہے ریڈ ریڈ فوڈ کلر ہے اس سے اچھا کلر جو نظر آئے گا جو نظروں کو اچھے جو نظروں کو اچھے لگے تو وہ پھر کھانے میں اچھے لگتی ہے پہلے آنکھیں کھاتی ہیں پھر انسان کا مو کھاتا ہے پھر بھام کھاتے ہیں یہ اتنی گاڑی بلکل صحیح ہے بلکل گاڑی ہے نہ زیادہ پتل ہی ہے نہ گاڑی ہے اتنی ہونے چاہیے اب دب اس کو ہم فلیم بند کریں گے تھنڈی کریں گے تو تھوڑی اور بھی گاڑی ہو جائے گی میں نے چیک کیا اس میں ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ بہت یمی ہے آپ لوگوں نے یہ رمضان شریف میں ویسے بھی لازمی میرے ریسپی سے ٹرائے کرنی اور مجھے بتانا ہے اور دوسری بات میں نے اپنے بہنڈ بھائی سے اور کرنی ہے کہ آپ لوگ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں مجھے بتائیں کہ کمنٹ کرنے بھی آپ کو کیا ہے افتاس تک کمنٹ کرنے میں آپ میرے بہن بھائی بہت کندوسی کرتے ہیں بہت کندوسی نہ کریں اور کمنٹ کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ میرے بھائی کیسے ہیں یا میں کیسے بناوں یا کوئی ریسپی آپ نے سیکھ لی ہو کوئی بھی چیز کو ٹاپک بتانا ہو کوئی کنٹینٹ بتانا ہو کچھ بھی ہو آپ مجھے آپ کو بتایا کریں میری ہلپ کیا کریں اب اس کو ہمیں کھالکے رکھیں یہ تھڈڈی ہو جائیں اس کو کھٹ لیتے ہیں اب اس کے اوپر ڈالیں گے مزے بارا چاڑ مسالہ پورا پورا ڈالیں گے کس میں اوڈ آنا ہوگا تو ڈال لیں یہ چاپ مسالہ ڈال گیا اور جی اب یہ ڈالیں گے ہم کھٹی مٹھی چٹنی 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 بھائیں چٹنی رونی آپ بھولیں تو اچھے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آج کی ولوگ میں آج کا مینیو تو اب دیکھتے ہیں کھاتے ہیں سب یہ کیا اب مجھے کرتے ہیں ان کا ملتا ہے تو جی اسی کے ساتھ ہم آج کی ولوگ کروں گے چائشا ہے تو بنیں گی دیکھتے ہیں اور کھانا بھی کھائیں گے تو لیکن خاص دیر ہماری آج تھی سویٹ پٹیٹو چٹنی کی چٹنی کی ریسپی اور ساتھ میں عمری کی چٹنی کی ریسپی ضرور ٹائک کریں اور مجھے بتائیے گا اپرے مجھے سپورٹ کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں میری چینل کو فیس بوک پہ بھی مجھے لائک اور فالو کریں صبح نقصی ویڈیو میں دوبارہ ملے گئے تب تک کے لئے اللہ حافظ اب یہ جو باقی چٹنی بچی ہے نا اس کو میں جیم والی بوتل میں ڈال کے فریج میں رکھ لوں گی ہاں ٹھنڈی تو ہو گئی ہے بیٹا یہ جو ہے نا آشاز تو ڈیلی کہتا ہے کہ فرائز فرائز اس کو اب دوبارہ یاد آ جانے ہیں یہ مجھے آج بھی فرائز کہہ رہا تھا تو چٹنی بہت بسند آئی ہے سب کو بڑے مزے سے کھائیں گے تو ماما ماما میں نے بی کھانی ہے ماما میں نے بی کھانی ہے فرائز کے ساتھ ماما بھی کھانی ہے جی وڑھا اچھo اچھا ماما گھید جے گا فنیں فن ہو گیا موہے موہے ہو جائے گا یہ موہے موہے یہ موہے مائے ہے کیا چیز مجھے بتاؤ پہلے یہ موگے گیا تھا ڈسپٹ موسیقی